موسیقی وائس اف امریکہ کے واشنڈن سٹیوڈیو سے میں ہوں ساکیب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان ترک امریکہ سفار کی تنازے سے ایک کاروبار زندگی حاصل ہو رہا ہے اور کیٹالونیا کی سپین سے علیدگی کی کوشش کو وہاں بسنے والے پاکستانی کیسے دیکھ رہے ہیں ان موضوعات پر ہم بات کریں گے آج کے شوو میں پروگرام میں اور کیا کچھ شامل ہے دیکھتے ہیں اس کی ایک چھلک شروع کرتے ہیں ویو 363 امریکہ میں آباد ہونے والے روہنگیا کیسی زندگی گزار رہے ہیں بچیوں کے عالم دن کے موقع پر پاکستان اور امریکہ کی کچھ خواتین رول مورڈل سے ملاقات اور گاڑیوں میں جدی تکنالوجی کیا انہیں غیر محفوظ بنا رہی ہے آگاز کرتے ہیں ترکی کے درمیان جاری سفارتی تناؤں سے ترک اہدداروں کی جانب سے اس سال دوسری مرتبہ امریکی سفارتی عملے کے کسی اہلکار کو حراست میں لینے کے بعد انکرہ میں امریکی سفین نے ترک شہریوں کے لیے تعلیم کاروبار اور سیاحت سمیت دیگر نان امیگرنٹ ویزو کا اجراء رکھ دیا جواباً ترکی نے بھی امریکی شہریوں کے لیے سفارتی سرویسز کو بند کر دیا ہے مزید تفصیلات لیتے ہیں کیپٹل ہل پر موجود نیلوفر مغل سے نیلوفر اس تناظے کے کیا اثرات سامنے آ رہے ہیں جی ساکب اس تناظے کے نتیجے میں دونوں ملکوں یعنی امریکہ اور ترکی کے درمیان آلہ سطحوں پر الزامات اور اقدامات کا سلسلہ جاری ہے ترکی کے صدر رجب طیب بردوان کا کہنا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے جلد سبک دوش ہونے والے سفیر جان باس کو اس صورت میں فوری طور پر ہٹا دے امریکی محکم این خارجہ کا یہ جانا چاہتا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ استمبول میں ترکی نے اس کے دو سٹاف ارکان کو حراست پر لے لیا تاہم جس کی وجہ سے یہ ویزا موطلی کے جو اقدامات سامنے آئے ہیں تاہم یہ دیکھیں کہ اس کے اثرات ان عام امریکی اور ترک شہریوں پر پڑھیں گے جن کا سفر جو ہے ویزا اقدامات کے باعث متاثر ہوگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں استمبول میں امریکی کانسلیٹ میں مایوسی نظافہ ہو رہا ہے لوگوں کی ویزا درخواستیں مسترد کی جا رہی ہیں اور انہیں ایک ایسا فون نمبر دیا جا رہا ہے جس سے جواب موصول نہیں ہوتا میں امریکہ جانا چاہ رہا ہوں ہیوسٹن ٹیکسیز میں میرا ایک کزن ہے میں اس سے ملنے جانا چاہتا ہوں اس صورتحال کی وجہ سے ممکن ہے میں اپنا ارادہ ترک کر دوں ایک دم سے اٹھ کھڑے ہونے والے استفارتی تنازے کی وجہ سے امریکہ اور ترکی کے درمیان زیادہ تر سفر کے رک جانے کا خدشہ ہے امریکی محکمہ خارجہ بھی پریشان ہے کہ ترکی نے ملازمین کو کیوں حراسط نے لیا اور تیسرے کی تلبی کی میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ترک حکومت کے کیا محرکات ہیں میں یہ واضح کر دوں کہ ہمیں ان کے انہیں ادامتی ہوئی ہے قریبی سیکیورٹی تعاون خاص طور پر ایک نیٹو شراکتدار کے ساتھ بہت ضروری ہے اور جب انہوں نے ہمارے اپنے لوگوں کی گرفتاریاں اور انہیں حراسط میں لینا شروع کیا جو قانون نافذ کرنے میں تعاون کے ذمہ دار ہیں یہی ہماری سب سے بڑی تشویش ہے اور اس لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا نارڈ کا کہنا ہے کہ ترکی کے لیے امریکہ کے سفیر جان بارس کے لیے نہیں اٹھایا بلکہ انہوں نے محکم خارجہ وائٹ ہاؤس اور نیشنل سیکیورٹی کانسل کے ساتھ مشاورت سے یہ کیا ترک صدر اردوان نے حراسط میں لیے گئے امریکی سٹاف ارکان پر جاسوسی کا الزام عائد کیا صدر اردوان نے امریکی حکم نامے کی نقل کرتے ہوئے ترک ویزا منسوخی کے اقدامات بزاتے خود کیے میرے خیال میں ابھی اندرونی صورتحال امریکہ مخالف اقدامات کے لیے گرم ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جب محکم خارجہ کی ترجمان سے پوچھا گیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کس طرح کم ہو سکتی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ترکی حراست میں لیے گئے سٹاف ارکان کو وکیلوں تک رسائی دے کر یہ کام شروع کر سکتا ہے اور اس صورتحال کے بعد ترکی میں استمبول کی سٹاک مارکٹ میں مندی کا روجان رہا ترکی کی معیشت میں گزشتہ دس برسوں میں تین گناہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے وہاں پر امریکی جو امریکہ کے ایکسپورٹس ہیں اس کے بہت زیادہ ہے امریکہ اور ترکی کے درمیان جو تجارت ہے وہ بی بیس میرین ڈالرز تک پہنچ چکی ہے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس صورتحال کے بعد دونوں ملکوں کی تجارت متاثر ہو سکتی ہے اور معیشت ترکی کی جو معیشت ہے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں جس کے اثرات عالمی سطح پر بھی محسوس کیے جائیں گے جی ساکر بلکل نیلوفر اور امریکہ سے ہزاروں سیاہ ترکی جاتے ہیں اور اس کا اثر اس پر بھی پڑے گا نیلوفر مغر ہمیں کیپٹل ہل سے ترکی اور امریکہ کے سوارتی بہران کی اپ ڈیٹس دے رہی تھیں اور یورپ کا نقشہ بدلنے کی کوشش میں سپین کی ملک کے خودمختار علاقے کیٹلونیا کے درمیان کش مکش جاری ہے سیاہوں میں مقبول خودمختار علاقہ کیٹلونیا سپین کے شمال مرشق حصے میں واقع ہے علاقے کی سپین سے آزادی کے لیے یکم اکتوبر کے متناظر رفرینڈم میں ووٹ ڈالنے والے کیٹلین عوام کی اکثریت نے آزادی کی حمایتوں کی تاہم کیٹلونیا کے صدر نے شدید دباؤ کے نتیجے اس طور پر آزادی کا اعلان کرنے کے بجائے سپین کی مرکزی حکومت سے مذاکرات کا فیصلہ کیا ہے سپین اس رفرینڈم کو غیر آئینی قرار دے کر مسترک کر چکا ہے اگرچہ اسے پولیس کی مدد سے روپنے کی میڈریٹ کی کوشش بھی ناکام رہی کیٹلونیا میں ووٹ ڈالنے والے کیسے صرف 43 فیصد نے رفرینڈم میں حصہ لیا تھا لیکن علاقے میں آزادی کی حمایت اور مخالفت میں مظاہریں تیروز سے جاری ہیں اس وقت کیٹلونیا کے دار الحکومت بارسلونہ سے محمد اقبال چودری ہمارے ساتھ ہیں بزریا سکائپ اقبال چودری وہاں کی سیاسی سرگرمیوں میں بہت فال کردار ادا کرتے رہے ہیں تو اقبال صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تمہیں یہ سب سے پہلے کہ اس وقت کس طرح کے حالات کا سامنا ہے آپ لوگوں کو وہاں پہ کیا صورتحال ہے اوہرال قتلانہ مواشرے میں دو طرح کی رائے پائی جا رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ نعرہ تھا یا جن کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں سپین سے آزاد ہونا ہے ان کو تو مایوسی ہوئی ہے کل والے شام کے جو اعلانات ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے فورم سے پردیسٹ نے کہا کہ ہم اپنی آزادی کا اعلان کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس کو موطل کرتے ہیں تاکہ کوئی مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے اور سپین کے ساتھ عام معاہدے کی صورت میں گریجولی جو ہے آزادی کا پروسس مکمل کرنا چاہتے ہیں جو یہاں کی آبادی ہے بیسکلی اس ریاست میں سیون پوائنٹ فائیو میلین لوگ رہتے ہیں جن میں تری میلین جو ہے وہ بائی جنریشنز کارتلان ہیں تری میلین جو ہے وہ سپینش اور کارتلان میکس ہیں جو نئی امیگریشن کی ہوئی چیز بچاس کے لئے ایکیز اور ارلی نائنٹیز کے بعد جہاں سپین میں آنا شروع ہوئے ہیں اور انہی میں پاکستانی بھی شامل ہیں جو نیو کمرز آئے ہیں تو یہ بتائے کہ پاکستانی کمیونٹی کی کیا رہا ہے کیونکہ سپین میں بھی جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا اور ہم نے ووٹ کے نتائج سے بھی دیکھا سبھی لوگ آزادی کی حمایت میں نہیں ہیں پاکستانی کمیونٹی کیا چاہ رہی ہے دیکھیں بیسکلی ہو سکتا ہے کچھ لوگ کیونکہ ووٹ کی عرمت ہے راز ہے سیکرٹ ہے کچھ لوگ جو ہے اس بات کی حق میں یہ نعرہ اپیر کرتا ہو کہ آزادی ہونے کی صورت میں جو ہمیں مزید مالی وسائل ملیں گے جو اس سٹیٹ پر اکھڑ چونگے تو ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا لیکن اکثریت کیونکہ ہم جس ملک سے تلق رکھتے ہیں وہ ایک فیرل سٹیٹ ہے تو اکثریت کی رائی یہی ہے کہ سپین کو متہدرانا چاہیے اور پاکستانیز نے کیا بڑے نمبر میں ووٹ ڈالا اس ریفرنشت اور تارکین وطن کیا ان کے کوئی کنسرنز ہیں کہ صورتحال بدلنے کی وجہ سے ان کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے مشکلات کا تو کوئی سامنا اس وقت سردس نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ ہمارا نیا وطن ہے کنسرن تو ہمارا اس کے ساتھ ضرور ہے کیونکہ بہت لارچ نمبر جو ہے پاکستانی کمیونٹی یہاں وہ بزنس سے وابستہ ہے اور ظاہر ہے اگر عدم استقام آئے گا اور اس طرح خلفشار ہوگا تو بزنس سب سے پہلے متاثر ہوگا اور یہ بیس ہی کرتا ہے ٹوریزم کے اوپر یہاں 18 ملین ٹوریسٹ آتے ہیں ہر سال ظاہر ہے اگر ٹوریسٹ آنا کم ہوں گے یہاں پہ سیاسی خلفشار ہوگا صورتحال اگر اس سے لوگوں کے کاروبار کے اوپر اثر پڑے گا اس حوالے سے ہر بندہ پھر پان جائے اور پچھلے دنوں میں یہاں سے بہت ساری جو ان کی نیشنل اور ملٹی نیشنل فرمز ہیں انہوں نے اپنے ایڈ آفسس بھی چین کرنے کا اعلان کیا اس کی حق میں تھا یا نوٹے حق میں تھا ٹھیک تو یعنی معاشی اعتبار سے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک سماجی حالات کی بات ہے تو آپ کے وہاں کا بہت اوپن اور ویلکمنگ ہے تو صورتحال اچھی رہ سکتی ہے بہت شکریہ اقبال چودری آپ ہمارے ساتھ تھے بارسلونا سے بہت شکریہ آپ کی ان معلومات کا اور سارا آج بچیوں کا عالمی دن ہم آپ ملاقات کروائیں گے کچھ ایسی پاکستانی اور امریکی خواتین سے جو روایتی سوچ بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں دنیا بھر سے اہم اور دلچسپ پپڑوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر جہاں اس وقت آپ ایران اور امریکہ کے درمیان درتی ہوئی تلخیق کے بارے میں بھی رپورٹس پر سکتے ہیں اور ہمارا ہفتہ وارڈ ٹیک سیگمنٹ بھی شامل ہے آج کے پروگرام میں لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں دنیا بھر سے ملنے والے امریکہ کے دو سپرسونک جنگی جہازوں نے جزیرہ نمہ کوریا میں جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ جنگی مشکوں میں حصہ لیا مشکوں کے دوران جہازوں نے جنوبی کوریا کے دو جہازوں کے ساتھ جاپانی سمندر اور ییلو سی میں بھاری بمباری کا مظاہرہ کیا امریکہ میں لگنے والی آگ سے ملنے والوں کی تعداد سترہ سے زائد ہو گئی ہے جبکہ سو سے زائد افراد لا پتہ ہیں شمالی کلیفورنیا میں دو ہزار سے زائد امارتیں تباہ ہو چکی ہیں جبکہ آگ ایک لاکھ پندرہ ہزار اکرڑ رکھنی لپیٹ میں لے چکی ہے جاپان میں شنو نامی آتش فشان پھٹ پڑا ہے اور اس سے نکلنے والی راک اور دھوئے نے قریبی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے آتش فشان کے خطرے کو کٹیگری تین سے بڑھا کر پانچ پر دیا کیا ہے لیونارڈو ڈاوینچی کے کسی نیجی ملکیت میں موجود آخری پنپارے سلاوٹر و منڈی کی اگلے ماہ نیویورک میں نیلامی کی جائے گی پندرہویں صدی میں بنائی جانے والی حضرت عیسیٰ کی تصویر کشی کرتی اس پینٹنگ کی قبل اس نیلامی قیمت ایک سو ملین ڈالر رکھی گئی ہے بات کرتے ہیں میان میں جاری بہران کی جہاں پچھلے دیڑھ ماہ کے دوران نکلنے والے لاکھوں روہنگیہ مسلمان کہاں جائیں گے اور ان کو کہاں ٹھکا نہ ملے گا اس سوال کا جواب فی الحال کوئی نہیں جانتا لیکن امریکی ریاست انڈیانا کے شہر فورٹ میں پچھلے کچھ سالوں میں میانمار سے ایک سو پچاس روہنگیہ خاندان آ کر آباد ہوئے ہیں جہاں میانمار سے تعلق رکھنے والے بدھ مذہب کے لوگ بھی بستے ہیں تو یہاں دونوں کمیونٹیز کے درمیان کیسے تعلقات ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں میانمار کی ریاست رخائن کے اپنے گاؤں میں ہلاکت تباہی اور بربادی کی تکلیفتے یادوں نے ابھی تک روہنگیہ پناہ گزین بی بی آئیشہ محمد تاہر کا پیچھا نہیں چھوڑا انہوں نے لوگوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا انہوں نے ہر چیز کو جلا دیا اور ہماری پاس رہنے کو انہوں نے سڑکوں پر ٹوٹے ہوئے شیشے اور تاریں بچھا دی تھی انہوں نے لوگوں کو پسٹول دکھا کر قید کیا بی بی آئیشہ اور انہوں نے پہلے میامار سے فرار ہو کر ملیشیا پہنچا پھر وہاں سے سن 2014 میں یہاں امریکہ آ گیا لیکن پہلے سے روہنگیہ کی بڑی آبادی رکھنے والے شکاگو یا ملواقی کی بجائے بی بی آئیشہ کا خاندان فورٹ وین انڈیا نہ پہنچا یہاں کی برمی برادری کے مطابق اس وقت یہاں لگ بھگ ڈیر سو روہنگیہ خاندان آباد ہیں کیونکہ ان کی آبادی بڑھ رہی ہے وہ یہاں کی چھ ہزار سے زائد کی برمی آبادی کا ایک مختصر سا حصہ ہیں باقی کی کمیونٹی کے زیارہ تر روہنگیہ سے مختلف زبان بولتے ہیں اور ان کے مذاہب بھی الگ ہیں میں کیوں نہیں چاہتا کہ وہ یہاں فورٹ وین میں آئیں کیونکہ ان میں سے اکثر تقریبا سو فیصد مسلمان ہیں ان کا خون مسلمان ہے بودمت یا مسیح نہیں ہے برما کی چن کے لیڈر ابراہم تھانک ایک پادری ہیں انہوں نے بہت سے انتاثبات کا اظہار کیا جس کا سامنا روہنگیہ کو میامار میں ہے ابراہم تھانک کا کہنا ہے کہ روہنگیہ کو یہاں فورٹ وین میں نہیں آنا چاہیے لیکن یہاں فورٹ وین کے میئر کا موقف اس سے مختلف یہ بدقسمتی ہے کیونکہ میں تو چاہتا ہوں کہ میانمار سے کوئی بھی ہو جان لے کہ ان کو یہاں خوش آمدید کہا جائے گا لیکن ابراہم جیسے بہت سے افراد کا خیال ہے کہ نئے آنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے یہاں کشیدگی میں اضافہ ہوگا مجھے لگتا ہے کہ برمی افراد اور روہنگیہ افراد کے درمیان مستقبل میں جلد یا بھی دیر تنازہ ہو جائے گا اور یہ فورٹ وین سے میں رہنے والوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے میں ایسا ہوتا نہیں دیکھ رہا یہاں کے لوگ بہت محفوظ ہیں وائس آف امریکہ سے بات کرنے پر آمادہ تمام روہنگیہ افراد نے یہی کہا کہ انہیں یہاں باقی برمی کمیونٹی کی جانب سے کسی امتیازی سلوک کا سامنہ نہیں کرنا پڑا بلکہ ان کی آبادکاری میں لوگوں نے حصہ لیا ہے بی بی آئیشہ کو اب کچھ تحفظ کا احساس ہے لیکن وہ امریکہ میں اپنی نئے زندگی میں پوری طرح سے ڈھلی نہیں ہیں اگر ہم نے اپنے وطن میں سکون نہیں ملا تو یہاں کیسے ملے گا ایسے میں جب امن و امان ابھی ایک خواب ہو سکتا ہے کہ بی بی آئیشہ کو جلد ہی اپنے جیسے اور روہنگیا کا ساتھ میسر ہو جائے کیونکہ میامار میں تشدد سے باگنے والے چار لاکھ سے زائد روہنگیا اپنے لیے میں عیسائیبان تلاش کر رہے ہیں کہ ان فراباق کے ساتھ شہناز نفیس اردو بھی ہوئے ملتورہ ٹیکنالوجی سیگمنٹ کا اور آج کل گاڑیاں خریدتے وقت صرف ان کا مارل اور مائلج ہی نہیں دیکھتے لوگ بلکہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں تفریق کے لیے کیسی تکنالوجی موجود ہے لیکن ساتھ یا ریورس کیمرہ اور پھر بلائنڈ سپوٹ کیمرہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو درائیونگ کو محفوظ بناتے ہیں لیکن مہین کا کہنا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے گاڑیوں میں زیادہ تکنالوجی فیچرز کا انٹرڈکشن شاید درائیونگ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے ریڈیو سٹیشن تبدیل کرنا ہو یا ای میل چیک کرنی ہو سوشل میڈیا اپ ڈیٹ اور جی پی ایس کا استعمال جدید گاڑیوں میں نت نئی ٹیکنالوجی نے لوگوں کو بہت سی آسانیہ فرہم کی امریکن آٹوموبل ایسیسیشن کا کہنا ہے کہ ان چیزوں سے ڈرائیورس کی توجہ بڑھ جاتی ہے یہ ٹیکنالوجیز زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو وہ سب کام کرنے کے قابل بنا رہی ہیں جو وہ پہلے نہیں کر سکتے تھے پرانی گاڑیوں سامنے چند بٹنوں کی جگہ اب سٹریرنگ ویل اور ڈیش بورٹ پر لگے کئی کام کر سکنے والے پچاس کے قریب بٹنز نے لے لی ہے سال دوہزار سترہ کی مختلف گاڑیوں پر کیے گئے ایک ٹیسٹ میں تمام ڈرائیورز نے ٹیکنالوجی کے استعمال کی خاطر اپنے ہاتھ سٹریرنگ ویل سے اور نظریں سڑک سے ہٹائیں ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ ڈرائیورز جو اپنی نظریں سڑک سے سیکنڈ کے لیے ہٹاتے ہیں ان کے ایکسیڈنٹ کے چینسز دو گناہ بڑھ جاتے ہیں جبکہ کارے برانے والی کمپنیاں گاڑیوں میں ٹچ سکرین اور آواز سے متحرک ہونے والی نت نئی ٹیکنالوجیز متعارف کروا رہی ہیں جن کے آپ کے ڈرائیورز کا حصہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں صرف اس لیے کہ ٹیکنالوجی آپ کو کچھ نیا کرنے کا موقع ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اسے ڈرائیورز کرتے ہوئے استعمال کرنا چاہیے نظریں سامنے سڑک پر اور ہاتھ سٹریرنگ بیل پر یہی محفوظ ڈرائیورز کرنے کا بہترین طریقہ ہے اببہ جیسے کرونے لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں سڑکے ہوں بورڈرز کھیل کا مدار یا کوئی انٹرنیشنل سٹیٹ جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پر جائے جب پورا ملک ہے خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ ہوں جب پھر دنیا بھر میں بچیوں کا آلمی دن منا جا رہا ہے اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ دنیا بھر میں ساڑھے بارہ کروڑ بچے ایسے ہیں جو پڑھ لکھ نہیں سکتے اور ان میں ساڑھے سات کروڑ یعنی ساٹھ فیصد وہ لڑکیاں ہیں جو کبھی سکول نہیں جا سکیں اور ہر روز تقریباً بیس ہزار ایسی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے جن کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے اگرچہ دنیا کے اکثر ملکوں میں شادی کی قانونی عمر لڑکیوں کے لیے عمر سولہ سے اٹھارہ سال مقرر ہے بہتر راپر ڈالنے میں رول مارلز کا کردار بہت ہی اہم ہے خاص طور پر خواتین رول مارلز کا اور پاکستان کے اگر بات کریں تو وہاں تو خواتین بہت سے شوگوں میں اپنی محنت کے سہارے آگے بڑھیں ہیں اور مثالیں قائم کر رہی ہیں بلکل سارا اور ہن میں ایک پیشہ صحافت کا بھی ہے جس میں جو چیلنجز سے بھرپور ہے لیکن پاکستانی خواتین میں مقبول ہے تو خاتون صحافیوں کو دفتر کے اندر اور بہر فرائز نبھانے میں کن مواقع اور مشکلات کا سامنا ہے آئے دیکھتے ہیں لاہور سے اس ریپورٹ میں ہمیں چاری کو میں ریپورٹنگ آگے کر رہا ہوں مجھے اینکرنگ کا بہت زیادہ شوک ہے دیکھتے آ رہے ہیں بدپن سے نیوز کسٹرز ریڈی ہو کے بیٹھتے ہیں تو وہ ایک تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیویلپ ہو گیا تھا تو اس لئے اس فیلڈ کو چھوز گیا گزشتہ کچھ سالوں میں لاہور کی پنجاب یونیورسٹی کے بعد اب اس شہر کے کئی نیجی تعلیمی اداروں میں بھی صحافت کی تعلیم دیرین شعبے قائم کیے گئے ہیں جہاں داخلہ لینے والوں میں لڑکوں کے نسبت لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے کوئی سبچیکٹ سمجھا چاہتا تھا کہ یہ مردوں کا ہے ہمارے ہاں ریشو لڑکے دھوننے پڑتے ہیں اور سیمنٹی تھرٹی کہہ رہے ہیں سیمنٹی پرسن خواتین ہیں اور تھریٹی پرسنٹ مرد ہے ذرات ہیں بہت سارے چینل سے جب انہوں نے ہائری کرنی ہوتی ہے تو ہمارے آنکھے بکیمپ لکاتے ہیں اور بچوں کی کچھ سیلیکشن کر کے جاتے ہیں زیادہ سیلیکشن کریٹیریا میں گرڈز کی پارٹیسپیشن زیادہ ایکٹیب نظر آتی ہے ان کی ہائری لوگ سوچتے تھے کہ شاید اس میں اپورچنیٹی نہیں ملے گی یا اس میں اس لحاظ سے آننگ پوائنٹ ریفیو سے شاید یہ سورس آف انکم ہو سکتا لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورس آف انکم بھی ہے نہ صرف یہ وہ فیلڈ ہے جہاں پر آپ کی سورس آف انکم بہتر ہوتی ہے بلکہ آپ کو عزت دولت شہرت جو ہے وہ ساتھ ساتھ ایک کی پلیٹ فارم پر ماشاءاللہ اب کافی حد تک چیزیں بہتر ہیں صحافت کا انتخاب بطور مسمون کرنے والی بہت سی طالبات اس پیشے میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اپنے اہداف تیہ کر لیتی ہیں جن میں ان کا انتخاب اخبار یا ریڈیو کم ہی ہوتا ہے جو بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں ان کو سب سے پہلے جو سوال ہمارے پاس آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے ایمیل کو لگتا ہے کہ ایک اچھا پیکج ہے ایک سیکیورڈ انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں فیلڈ ورک نہیں ہے لیکن چکا چون سے بھرپور دکھائی دینے والی اس نوکری میں ٹی وی کا پیٹ بھرنے کے لیے روزانہ ہی کچھ نیا کر دکھانا ہوتا ہے اور خبر کے حصول سے لے کر اسے ناظرین تک پہنچانے کا کام نہ دن دیکھتا ہے نہ رات بس محنت اور حمد مانگتا ہے خواتین صحافی ہیں ان کے کیریئر ایک بہت جگہ بہت ہی محدود سطح تک رہتی ہیں اور ایک خاص جگہ پر آ کر وہ رکھ جاتے ہیں تو ہم اگر دیکھیں میڈل مانیجمنٹ جیسے بیورو چیفز ہوتی ہیں اور پھر ٹاپ مانیجمنٹ جیسے ڈائریکٹر نیوز کتنی ہوں گی میں یہ نہیں کہتی کہ بلکل کوئی خواتین نہیں ہے لیکن جتنی بھی ہیں آپ ان کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں میڈیا انڈسٹری میں کیمرے کے سامنے یا کیمرے کے پیچھے ثابت قدم رہنے والی بہت سی خواتین اپنی لسپینل قوامی سطح پر بھی کام کر رہی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں خواتین صحافت کے شعبے میں آگے آ رہی ہیں اور صحافت سے جلتے ہیں کومکس کی دنیا میں جہاں آپ سے ہیرو صرف بیک مین سکر میں نہیں ہیں کیونکہ نیو راگ میں کومکس کی حسالہ نہ ملے کومک کون میں خواتین نے شرکت کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ بھی کومکس انڈسٹری میں کسی ہیرو سے کم نہیں ہیں نیو یور کومک کون میلے میں ونڈر وومن ہی واحد خاتون ہیرو نہیں تھی میں ڈرک سولز 3 کے کردار آل بریچ کی نمائندگی کر رہی ہوں یہ ایسا کی ویڈیو گیمز میں زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتا سوسائیڈ سکوٹ دیکھنے سے پہلے میں نے کبھی ایسا روپ نہیں بھرا تھا میں ہارلے کوئن کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی کیونکہ وہ ایک ایسی خاتون ملن کا کردار ہے جس کے ساتھ میری تمام ہمدردیاں ہیں یاد رہے کہ ہر سوپر ہیرو کا نام مین پر ختم نہیں یہ تمام مضبوط اور باختیار خواتین ہیں ان کرداروں سے سوپر ہیروز کا روپ دھانے کی شوقین خواتین کی بھی خوصلہ افضائی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود مردوں کی غالب اکثریت رکھنے والے اس شعبے میں خواتین کو اپنی جگہ بنانے کے لیے دگی کی لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے مجھے یقین نہیں کہ خواتین کے کردار اور ان کی شناخ سے متعلق پدر شاہی سوچ کو بدلے بغیر اس میں تبدیلی لانا ممکن ہوگا فارورڈ کامکس جیسے کچھ پبلیشرز اس روایت سے ہٹ رہے ہیں میرے خیال میں یہ تبدیلی کے اس مقام پر ہے جہاں اب یہ لیکن پھر بھی ابھی منزل دور ہے جو لوگ اپنا آزاد آنا کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے خود اپنی کتابیں پبلیش کرنے کا آپشن بھی ہے جنسی تاثب کرنے والوں کو میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ اپنا راستہ ناپے وہ تو ویسے بھی میرا کام نہیں پڑنا چاہتے یوں اپنا کام کرتے وقت صرف انہی لوگوں کو ذہن میں رکھ سکتی ہوں جو مجھے پڑنا چاہتے ہیں ہمیں بس ایک دوسرے کی حصلہ افضائی کرنی ہے ایک دوسرے کو کام دینا ہے اور اپنی کامیابی کا مل کر جشن بنانا ہے مشہور ڈی سی کامک سوپر ہیرو ٹیم کی طرح کامی کون کی خواتین بھی انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے پر اٹل ہیں تینہ ٹرن کے سماجد اردو ویوئے اور سارا آج بچیوں کا عالمی دن ہے اور یا سے ہم نے پہلے بعد کے ایک رپورٹ میں کم عمری کی شادی کی تو امریکہ میں بھی کم عمری کی شادیہ عام ہے لیکن امریکہ کے ترقیاتی پروگرام کی ایک مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ سال دوہزار تیس تک امریکہ سے کم عمری کی شادیوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے کیونکہ یہاں پہ مختلف ریاستوں میں جو قوانین ہیں وہ اس حوالے سے مختلف ہیں بہت سے بڑے پرانے قوانین ہیں جن کو بدلہ نہیں گیا تو کم عمری میں شادی ہوئی ہے بچیوں کی لیکن یہاں پہ سماجی روئی یہ وقت کے ساتھ ساتھ کافی بدل بھی چکے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ پوزیٹیو رول مارڈلز کے ذریعے سماجی روئیوں کو مزید بدلہ جائے بچیوں کے لئے خاص طور پر پوزیٹیو میسیجنگ ہوتا یہ فکر نہ کریں کہ ان کا وزن کتنا ہے وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہیں اور صرف ان کو شادی کے لئے ہی نہ تیار کیا جائے بلکہ سکلز دیے جائیں جو ان کی زندگی بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور ان کی اگلی نسلوں کے بھی یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360 فیڈبیک کے لئے آئیے ہماری فیس بک پیچ پر ایڈرس ہے facebook.com slash beaway اردو اور ہم سے رابطے کے لئے ہمارا ٹوٹر ہیڈل ہے دار ازمان اور ساکیب اسلام کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے have a nice evening موسیقی موسیقی